اس تغناہ کیا ہے یہ حیاتِ طیبہ کا روپ ہے اور جو اچھے عامال کرتا ہے اللہ اس کو نصیب کر دیتا ہے امام قرطبی نے اس کا ایک اور معنی بھی بیان کیا ہے فرمایا کہ حیاتِ طیبہ سے مراد رزقِ حلال ہے اگر ہم نے معلوم کرنا ہو کہ ہماری نمازیں قبول ہوئی ہیں ہماری ہمارا حاج قبول ہوئے ہیں ہمارے دیگر نیک عامال قبول ہوئے ہیں تو کیسے اندازہ کریں وہ قبول ہوئے ہیں دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں جو رزق دیا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے اگر اس نے ہمیں حلال رزق دیا ہے تو سمجھ لو اس نے ہماری نیکیاں قبول کر دی حلال رزق یہ ایک ایسی دولت ہے کہ جس کو نصیب ہو گیا اس کو داریم کی بہاریں ملی اور جس کو حلال رزق نہیں ملا اس کو تمانیت کا نور نصیب ہی نہیں ہو سکتا اور دوسری بات یہ رزیر میں رکھیں کہ رزق حلال نہیں ہے تو باطن کبھی بھی روشن نہیں ہوتا اور جو شخص حلال رزق نہیں کھاتا حرام کھاتا ہے اس کی دعا کبھی بھی مستجاب نہیں ہوتا کبھی بھی قبول نہیں ہوتی بلے وہ قابت اللہ کیوں نے چلا جائے حضور نے اشارت فرمائے ایک شخص لمبا سفر کر کے آیا ہے اور اس کے بال غبار سے اٹے ہوئے ہیں یہ مد و یدے ہے اور وہ لمبے ہاتھ کر کے دعا مانگتا ہے فرمائے اس کا لباس حرام ہے اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینہ حرام ہے اس کو جو غزا دی گئی ہے وہ حرام کی ہے اب لمبے لمبے ہاتھ کر کے قابت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے حتیم میں دعا مانگتا ہے قابت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے چیختا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں اس کی دعا کیسے قبول ہو جب اس کا رزق نہ پاک ہے تو اس کی اپنی دعا بھی قبول نہیں ہوگی بلکہ صوفیاء فرماتے ہیں نیک لوگوں کی دعاوں سے اس کا حصہ بھی نکال دیا جاتا ہے جب اللہ کے بندے دعا مانگتے ہیں اللہ پورے مسلمانوں کی پوری امت کی خیر فرما تو جو جس کا رزق پاک نہیں ہوتا اس کا حصہ اس سے نکال دیا جاتا ہے تو حیاتِ طیبہ کا روپ یہ ہے کہ ہم اپنے رزق کو پاک جب کر لیں گے تو سمجھ لیں کہ اللہ نے سسری اور پاکیزہ زندگی دے دی اور پاک رزق کمانے کھانے والا اپنے قلب میں ایک تمانیت کا نور پاتا ہے اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں تو ہمیں حیاتِ طیبہ حاصل کرنے کے لیے رزقِ حلال جو ہے وہ اختیار کرنا چاہئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے منشیات فروشی سے ناجائز فروشی سے اتنا پیسہ کما لیا اور اگر وہ حلال کماتا تو حلال سے تو اتنے پیسے نہ بنتے میں اس سے اختلاف کرتا ہوں جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ایک سو بیس دن کا صحیح حدیث میں آتا ہے فرشتہ آ کے اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے اس کا شکی و سعید ہونا بھی لکھ جاتا ہے اور اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے اگر وہ ناجائز فروشی نہ کرتا تو پھر بھی اللہ اسے اتنا دیتا لیکن وہ حلال ذریعہ سے دیتا لیکن اس نے دولت قارون جمع کی دولت عثمان جمع نہیں کی تو اگر انسان حلال ذریعہ سے حاصل کرے تو پھر بھی اس کو اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے قسمت میں لکھا ہے اگر حرام ذریعہ سے اختیار کرے پھر بھی اس کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کی قسمت میں لکھا ہے لیکن وہ اپنے ذریعے کو غلط کر لیتا ہے یہاں عموماً مجالس ہوتی ہیں تو بعد میں تبروک بانٹا جاتا ہے تو جو منتظمین ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ایک ہزار آدمی ہوگا تو وہ ایک ہزار پیکڑ بناتے ہیں بلکہ حتیاتاً بارہ سو بنا لیتے ہیں انہیں پتا ہو کہ دو ہزار آدمی ہوں گے تو وہ پچیس سو بنا لیتے ہیں یعنی ایک عام تقسیم کرنے والا لوگوں کے حصے جو ہے وہ پورے پورے دیتا ہے اور کسی کو چاہتا ہے کہ معروم نہ ہو تو اب اگر یہاں کو بانٹنے لگے تو سارے لوگ اتمنان سے بیٹھے رہے ہیں تو وہ ایک ایک جھولی کے اندر اس کا حصہ پہنچتا جائے گا عزت سے وقار سے تقریم سے لیکن آدھے لوگ ایسے لے رہے ہیں اور آدھے لوگ جھپٹ پڑے اور ایک ایک پیکٹ چھین کے لے جائیں تو ملا ان کو بھی ایک ہے اور جو بیٹھے رہے وقار سے ان کی جھولی میں جا کے جو ہے وہ بانٹنے والے نے دیا ملا ان کو بھی ایک ایک لیکن انہوں نے اپنا حصہ بے توکیری سے لیا اور انہوں نے اپنا حصہ وقار سے لیا ملا سب کو حصہ ہی لیکن کئیوں نے جو ہے وہ غلط طریقہ اختیار کیا کئیوں نے صحیح طریقے سے لیا رزق وہی ملتا ہے جو رب نے قسمت میں لکھا ہے کوئی حلال ذریعہ سے کماتا ہے کوئی حرام ذریعہ سے کماتا ہے اب مجھے اور آپ کو یہ عظم کر دینا چاہیے کہ ہم کبھی بھی زندگی کے اندر جو ہے وہ حرام نہیں کمائیں گے